بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف لا امین تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین الف لا مین اس کتاب کی تنزیل بلا شبا رب العالمین کی طرف سے ہے قرآن مجید کی متعدد صورتیں اس طرح کے کسی نہ کسی تعرفی فقرے سے شروع ہوتی ہیں جس سے مقصود آغاز کلام ہی میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کلام کہاں سے آ رہا ہے یہ بظاہر اسی طرز کا ایک تمہیدی فقرہ ہے جیسے ریڈیو پر اعلان کرنے والا پروگرام کے آغاز میں کہتا ہے کہ ہم فلان اسٹیشن سے بول رہے ہیں لیکن ریڈیو کے اس معمولی سے اعلان کے برعکس قرآن مجید کی کسی صورت کا آغاز جب اس غیر معمولی اعلان سے ہوتا ہے کہ یہ پیغام فرما روائے کائنات کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ محض مستر کلام کا بیان ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اس میں ایک بہت بڑا دعویٰ ایک عظیم چیلنج اور ایک سخت انذار بھی شامل ہوتا ہے اس لیے کہ وہ چھوٹتے ہی اتنی بڑی خبر دیتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے خداوند عالم کا کلام ہے یہ اعلان فوراں ہی یہ بھاری سوال آدمی کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ اس دعویٰ کو تسلیم کروں یا نہ کروں تسلیم کرتا ہوں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے آگے سرعطات جھکا دینا ہوگا پھر میرے لیے اس کے مقابلے میں کوئی آزادی باقی نہیں رہ سکتی تسلیم نہیں کرتا تو لا محالہ یہ خطرہ عدیم مول لیتا ہوں کہ اگر واقعی خداوند عالم کا کلام ہے تو اسے رد کرنے کا نتیجہ مجھ کو عبدی شقاوت و بدبختی کے صورت میں دیکھنا پڑے گا اس بنا پر یہ تمہیدی فقرہ مجرد اپنی اس غیر معمولی نویت کی بنا پر آدمی کو مجبور کر دیتا ہے کہ چوکنہ ہو کر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو سنیں اور یہ فیصلہ کرے کہ اس کو کلامِ الہی ہونے کی حیثت سے تسلیم کرنا ہے یا نہیں یہاں صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کے طرف سے نادل ہوئی ہے بلکہ مزید برعاں پورے زور کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ لا رعب فیح یعنی بے شک یہ خدا کی کتاب ہے اس کے منذل من اللہ ہونے میں قطن کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اس تاقیدی فقرے کو اگر نزولِ قرآن کے واقعاتی پس منظر اور خود قرآن کے اپنے سیاق میں دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر دعوے کے ساتھ دلیل بھی مزمر ہے اور یہ دلیل مکہِ معظمہ کے ان باشندوں سے پوشیدہ نہ تھی جن کے سامنے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا اس کتاب کے پیش کرنے والی کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی کتاب پیش کرنے سے پہلے کی بھی اور اس کے بعد کی بھی وہ جانتے تھے کہ جو شخص اس دعوے کے ساتھ یہ کتاب پیش کر رہا ہے وہ ہماری قوم کا سب سے زیادہ راستباز سجیدہ اور پاک سیرت انسان ہے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دعویٰ نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی کسی نے اس سے وہ باتیں کبھی نہ سنی تھی جو دعویٰ نبوت کے بعد ایک آئک اس نے بیان کرنی شروع کر دی وہ اس کتاب کی زبان اور ترد بیان میں اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور ترد بیان میں نمائیں فرق پاتے تھے اور اس بات کو بداہتا جانتے تھے کہ ایک ہی شخص کے دو اسٹائل اتنے سری فرق کے ساتھ نہیں ہو سکتے وہ اس کتاب کے انتہائی موجزانہ عدب کو بھی دیکھ رہے تھے اور اہل زبان کی حیثیت سے خود جانتے تھے کہ ان کے سارے عدیب اور شائر اس کی نظیر پیش کرنے سے آجز ہیں وہ اس سے بھی نواقف نہ تھے کہ ان کی قوم کے شائروں کاہنوں اور خطیبوں کے کلام میں اور اس کلام میں کتنا عظیم فرق ہے اور جو پاکیزہ مضامین اس کلام میں بیان کیے جا رہے ہیں وہ کتنے بلند پایا ہیں انہیں اس کتاب میں اور اس کے پیش کرنے والی کی دعوت میں کہیں دور دور بھی اس خودغرضی کا عدنہ شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا جس سے کسی جھوٹے مدعی کا کام اور کلام کبھی خالی نہیں ہو سکتا وہ خردبین لگا کر بھی اس عمر کی نشاندہی نہیں کر سکتے تھے کہ نبوت کا یہ دعویٰ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے یا اپنی قوم اور قبیلے کے لیے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کام میں ان کی اپنی کیا غرض پوشیدہ ہے پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس دعوت کی طرف ان کی قوم کے کیسے لوگ کھچ رہے ہیں اور اس سے وابستہ ہو کر ان کی زندگیوں میں کتنا بڑا انقلاب واقع ہو رہا ہے یہ ساری باتیں ملجل کر خود دلیل دعویٰ بنی ہوئی تھی اسی لیے اس پس منظر میں یہ کہنا بلکل کافی تھا کہ اس کتاب پر رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونا ہر شک و شبر سے بالاتر ہے اس پر کسی دلیل کے اضافے کی کوئی حاجت نہ تھی ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يہتدون کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھر دیا ہے نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں کیا یہ لوگ اوپر کے تمہیدی فقرے کے بعد مشرقین مکہ کے پہلے اعتراض کو لیا جا رہا ہے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر کرتے تھے اسے خود گھر لیا ہے یہ محض سوال و استفہام نہیں ہے بلکہ اس میں سخت تاجب کا انداز پایا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود جن کی بنا پر اس کتاب کا منزل من اللہ ہونا ہر شک و شبے سے بالاتر ہے کیا یہ لوگ ایسی سریح دھرمی کی بات کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر کے جھوٹ موٹ اللہ رب العالمین کی طرف منصوب کر دیا ہے اتنا لغو اور بے سروپہ الزام رکھتے ہوئے کوئی شرم ان کو نہیں آتی انہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے کام اور کلام کو جانتے ہیں اور اس کتاب کو بھی سمجھتے ہیں وہ اس بےہودہ الزام کو سن کر کیا رائے قائم کریں گے تیرے رب کی طرف سے جس طرح پہلی آیت میں لاری بفیح کہنا کافی سمجھا گیا تھا اور اس سے بڑھ کر کوئی استرلال قرآن کے کلام الہائی ہونے کے حق میں پیش کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی تھی اسی طرح اب اس آیت میں بھی کفار مکہ کے الزام افترہ پر صرف اتنی ہی بات کہنے پر اتفاق کیا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اس کی وجہ وہی ہے جو اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں کون کس ماحول میں کس شان کے ساتھ یہ کتاب پیش کر رہا تھا یہ سب کچھ سامین کے سامنے موجود تھا اور یہ کتاب بھی اپنی زبان اور اپنے عدب اور مضامین کے ساتھ سب کے سامنے تھی اور اس کے اثرات و نتائج بھی مکہ کی اس سوسائٹی میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس صورتحال میں اس کتاب کو رب العالمین کے طرف سے آیا ہوا حق ہونا ایسا سری عمر واقعہ تھا جسے صرف حتمی طور پر بیان کر دینا ہی کفار کے الزام کی تردید کے لئے کافی تھا اس پر کسی استدلال کی کوشش بات کو مضبوط کرنے کے بجائے الٹی اسے کمزور کرنے کی موجب ہوتی یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے دن کے وقت صورت چمک رہا ہو اور کوئی ڈھیٹ آدمی کہے کہ یہ اندھیری رات ہے اس کے جواب میں صرف یہی کہنا کافی ہے کہ تم اسے رات کہتے ہو یہ روز روشن تو سامنے موجود ہے اس کے بعد دن کے موجود ہونے پر اگر آپ منطقی دلیلیں قائم کریں گے تو اپنے جواب کے زور میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے بلکہ درحقیقت اس کے زور کو کچھ کم ہی کر دیں گے ہدایت پا جائیں یعنی جس طرح اس کا حق ہونا اور من جانب اللہ ہونا قطعی و یقینی عمر ہے اسی طرح اس کا مبنی برحکمت ہونا اور خود تم لوگوں کے لئے خدا کی ایک رحمت ہونا بھی ظاہر ہے تم خود جانتے ہو کہ صدحہ برس سے تمہارے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا تم خود جانتے ہو کہ تمہاری ساری قوم جہالت اور اخلاقی پستی اور سب پسماندگی میں مبتلا ہے اس حالت میں اگر تمہیں بیدار کرنے اور راہ راز دکھانے کے لئے ایک پیغمبر تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے تو اس پر حیران کیوں ہوتے ہو یہ تو ایک بڑی ضرورت ہے جسے اللہ تعالی نے پورا کیا ہے اور تمہاری اپنی بھلائی کے لئے کیا ہے واضح رہے کہ عرب میں دین حق کی روشنی سب سے پہلے حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچی تھی جو زمانہ قبل تاریخ میں گزرے ہیں پھر حضرت ابراہیم و اسمائل علیہ السلام آئے جن کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھائی ہزار برس قبل گزرائے اس کے بعد آخری پیغمبر جو عرب کی سرزمین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے وہ حضرت شعب علیہ السلام تھے اور ان کی آمد پر بھی تقریباً دو ہزار برس گزر چکے تھے یہ اتنی طویل مدت ہے کہ اس کے لحاظ سے یہ کہنا بالکل وجہ تھا کہ اس قوم کے اندر کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا اس سے شاہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قوم میں کبھی کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا تھا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مدت دراز سے یہ قوم ایک متنبع کرنے والی کی محتاج چلی آ رہی ہے یہاں ایک اور سوال سامنے آ جاتا ہے جس کو صاف کر دینا ضروری ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے آدمی کے ذہن میں یہ کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صدحہ برس تک عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا تو اس جاہلیت کے دور میں گزرے ہوئے لوگوں سے آخر باز پرس کس بنیاد پر ہوگی انہیں معلوم ہی کب تھا کہ ہدایت کیا ہے اور زلالت کیا پھر اگر وہ گمراہ تھے تو اپنی اس گمراہی کے ذمہ دار وہ کیسے قرار دیے جا سکتے ہیں اس کا دواب یہ ہے کہ دین کا تفصیلی علم چاہے اس جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے پاس نہ رہا ہو مگر یہ بات اس زمانے میں بھی لوگوں سے پوشیدہ نہ تھی کہ اصل دین توحید ہے اور انبیاء علیہ السلام نے کبھی بدپرستی نہیں سکھائی ہے یہ حقیقت ان نوایات میں بھی محفوظ تھی جو عرب کے لوگوں کو اپنے سرزمین کے انبیاء سے پہنچی تھی اور اسے قریب کے سرزمین میں آئے ہوئے انبیاء حضرت موسیٰ، حضرت دعود، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے واسطے سے بھی وہ جانتے تھے عرب کی نوایات میں یہ بات بھی مشہور و معروف تھی کہ قدیم زمانے میں اہل عرب کا اصل دین دین ابراہیمی تھا اور بدپرستی ان کے ہاں عمر بن لحی دامی ایک شخص نے شروع کی تھی شرک و بدپرستی کے رواد عام کے باوجود عرب کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ ایسے لوگ موجود تھے جو شرک سے انکار کرتے تھے توحید کا اعلان کرتے تھے اور بتو پر قربانیاں کرنے کے علانیاں مضمت کرتے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سے بلکل قریب زمانے میں قس بن سائدت العیادی امیہ بن ابی سلط سوید بن عمر المستلقی وقی بن سلمہ بن زہیر العیادی عمر بن جندو والجہنی ابو قیس سرما بن ابی انس زید بن عمر بن نفیل ورقہ بن نوفل عثمان بن الحویرس عبیداللہ بن جہش عامر بن الزرب العدوانی اللہ بن شہابت تمیمی المتلمس بن امیہ القنانی زہیر بن ابی سلمہ خالد بن سنان بن غیس العبس عبداللہ القذائی اور ایسے ہی بہت سے لوگوں کے حالات ہمیں تاریخوں میں ملتے ہیں جنہیں ہنفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ سب لوگ علیل اعلان توحید کو اصل دین کہتے تھے اور مشرقین کے مذہب سے اپنی بے تعلقی کا صاف صاف اظہار کرتے تھے ظاہر ہے کہ ان لوگ کے ذہن میں یہ تخیل انبیاء علیہ السلام کی سابقہ تعلیمات کے باقی ماندہ اثرات ہی سے آیا تھا اس کے علاوہ یمن میں چوتھی پانچویں صدی اسوی کے جو کتبات آثار قدیمہ کے جدید تحقیقات کے سلسلے میں برامد ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں وہاں ایک توحیدی مذہب موجود تھا جس کے پیرو الرحمن اور رب السماع والارض ہی کو الہ واحد تسلیم کرتے تھے تین سو اٹھتر اسوی کا ایک کتبہ ایک عبادت گاہ کے کھنڑر سے ملا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ معبد الہ زو سموی یعنی اللہ السماع یا رب السماع کی عبادت کے لئے بنایا گیا ہے چار سو پینسٹ اسوی کے کتبے میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ عقید توحید پر سری دلالت کرتے ہیں اسی دور کا ایک اور کتبہ قبر پر ملا ہے جس میں بخیل رحمان یعنی استعین ابی حول الرحمان کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اسی طرح شبال عرب میں دریائے فرات اور قنث تیرین کے درمیان زبط کے مقام پر پانچ سو بارہ عیسوی کے کتبہ ملا ہے جس میں بسم اللہ الالہ لا اذن الا لہو لا شکرن الا لہ کے الفاظ پائے جاتے ہیں یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے انبیاء سابقین کی تعلیمات کے آثار عرب سے بالکل مٹ نہیں گئے تھے اور کم از کم اتنی بات یاد دلانے کے لئے بہت سے ذرائع موجود تھے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اللہ 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 ذی خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة ایام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع افلا تتذکرون وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں چھے دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا پھر کیا تم خوش میں نہ آوگے وہ اللہ ہی ہے اب مشرقین کے دوسرے اعتراض کو لیا جاتا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر کرتے تھے ان کو اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیوتاؤں اور بزرگوں کی بابودیت سے انکار کرتے ہیں اور حاکے پکارے یہ دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی کارساز کوئی حاجت روا کوئی دعائیں سننے والا اور بگڑی بنانے والا اور کوئی حاکم زی اختیار نہیں ہے پھر کیا تم خوش میں نہ آوگے یعنی تمہارا اصل خدا تو خالق زمین و آسمان ہے تم کس خیال خام میں مبتلا ہو کہ کائنات کی اس عظیم الشان سلطنت میں اس کے سوا دوسروں کو کارساز سمجھ بیٹھے ہو اس پوری کائنات کا اور اس کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے اس کی ذات کے سوا ہر دوسری چیز جو یہاں پائی جاتی ہے مخلوق ہے اور اللہ اس دنیا کو بنا دینے کے بعد کہیں جا کر سو بھی نہیں گیا ہے بلکہ اپنی اس سلطنت کا تقدشین اور حاکم و فرواروا بھی وہ آپ ہی ہے پھر تمہاری عقل آخر کہاں چرنے چلی گئی ہے کہ تم مخلوقات میں سے چند ہستیوں کو اپنی قسمتوں کا مالک قرار دے رہے ہو اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو ان میں سے کس کی یہ طاقت ہے کہ تمہاری مدد کر سکے اگر اللہ تمہیں پکڑے تو ان میں سے کس کا یہ زور ہے کہ تمہیں چھڑا سکے اگر اللہ سفارش نہ سنے تو ان میں سے کون یہ بلبوتہ رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوالے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہی فی یوم ثم يعرج الیہی فی یوم کان مقداره الف سنت مما تعدون وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے یعنی تمہارے نزدیک جو ایک ہزار برس کی تاریخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے جس کی سکیم آج کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کی جاتی ہے اور کل وہ اس کی روداد اس کے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے دن یعنی تمہارے حساب سے ایک ہزار برس کا کام ان کے سپرد کیا جائے قرآن مجید میں یہ مضمون دو مقامات پر اور بھی آیا ہے جنہیں نگاہ میں رکھنے سے اس کا مطلب اچھی طرح سمج میں آ سکتا ہے کفار عرب کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ لے کر سامنے آئے کئی برس گزر چکے ہیں وہ بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ اگر میری اس دعوت کو تم لوگ قبول نہ کرو گے اور مجھے جھٹلا دو گے تو تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا مگر کئی برس سے وہ اپنی یہ بات دہرائے جا رہے ہیں اور آج تک عذاب نہ آیا حالانکہ ہم ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ انہیں صاف صاف جھٹلا چکے ہیں ان کی یہ دھمکیاں واقعی سچی ہوتی ہیں تو ہم پر نمالوم کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَيْنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ ثَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ آیت سینٹالیس یعنی یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تم لوگوں کے شمار سے ہزار برس جیسا ہوا کرتا ہے دوسری جگہ اسی بات کا جواب یہ دیا گیا ہے سَعْلَصَائِلُمْ بِعَذَابٍ وَاقِئِ لِلْكَافِدِينَ لَيْثَ لَهُ دَعْفِ مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوْهُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَبْسِينَ أَلْفَ ثَنَةٍ فَصْبِرْ ثَبْرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا المعارج آیات ایک تسات یعنی پوچھنے والا پوچھتا ہے اس عذاب کو جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے جس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے اس خدا کی طرف سے جو چڑھتے درجوں والا ہے یعنی درجہ بدرجہ کام کرنے والا ہے چڑھتے ہیں اس کی طرف ملائکہ اور روح ایک ایسے دن میں جس کے مقدار پچاس ہزار برس ہے پس اے نبی سبر جمیل سے کام لو یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں ان تمام رشادات سے جو واضح نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں خدا کے فیصلے دنیا کی گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے کسی قوم سے اگر یہ کہا جائے کہ تم فلا روش اختیار کرو گے تو اس کا انجام تمہیں یہ کچھ دیکھنا ہوگا تو وہ قوم سخت احمق ہوگی اگر اس کا مطلب یہ سمجھے کہ آج وہ روش اختیار کی جائے اور کل اس کے برے نتائج سامنے آ جائیں ظہور نتائج کے لئے دن اور مہینے اور سال تو کیا چیز ہیں صدیان بھی کوئی بڑی مدت نہیں ہیں ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا زبردست اور رحیم ظاہر کا جاننے والا یعنی دوسرے جو بھی ہیں ان کے لئے ایک چیز ظاہر ہے تو بے شمار چیزیں ان سے پوشیدہ ہیں فرشتے ہو یا جن یا نبی اور ولی اور برگزیدہ انسان ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سب کچھ جاننے والا ہو یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس پر ہر چیز آیاں ہے جو کچھ گزر چکا ہے جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے سب اس پر روشن ہے زبردست یعنی ہر چیز پر غالب کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے ارادے میں مداہم ہو سکے اور اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک سکے ہر شئے اس سے مغلوب ہے اور کسی میں اس کے مقابلے کا بلبوتا نہیں ہے رحیم یعنی اس غلبے اور قوت قاہرہ کے باوجود وہ ظالم نہیں ہے بلکہ اپنی مخلوق پر رحیم و شفیق ہے الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من نائم مہین ثم سواه و نفخ فیه من روحه وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بھی بنائی اس نے انسان کی تخلیق کی ابتداء گارے سے کی پھر اس کی نسل ایک ایسے سطھ سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے پھر اس کو نکسک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیئے آنکھیں دیئیں اور دل دیئے تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بھی بنائی یعنی اس عزیب الشان کائنات میں اس نے بے حد و حساب چیزیں بنائی ہیں مگر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بے ڈھنگی اور بے تکی ہو ہر شئے اپنا ایک الگ حسن رکھتی ہے ہر شئے اپنی جگہ متناسب اور موضوع ہے جو چیز جس کام کے لیے بھی اس نے بنائی ہے اس کے لیے موضوع ترین شکل پر مناسب ترین صفات کے ساتھ بنائی ہے دیکھنے کے لیے آنکھ اور سننے کے لیے کان کی ساخت سے زیادہ موضوع کسی صاف کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا ہوا اور پانی جن مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں ان کے لیے ہوا ٹھیک ویسی ہی ہے جیسی ہونی چاہیے اور پانی وہی اصاف رکھتا ہے جیسے ہونے چاہیے تم خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے نقشے میں کسی کو تاہی کی نشاندہی نہیں کر سکتے نہ اس میں کوئی ترمیم پیش کر سکتے ہو یعنی پہلے اس نے براہ راست اپنے تخلیقی عمل یعنی ڈاریک کریشن سے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد خود اسی انسان کے اندر تناسل کی یہ طاقت رکھ دی کہ اس کے نطفے سے ویسے ہی انسان پیدا ہوتے چلے جائیں ایک کمال یہ تھا کہ زمین کے مواد کو جوا کر کے ایک تخلیقی حکم سے اس میں وہ زندگی اور وہ شور و تاقل پیدا کر دیا جس سے انسان جیسی ایک حیرت انگیز مخلوق وجود میں آگئی اور دوسرا کمال یہ ہے کہ آئندہ مزید انسانوں کی پیدائش کے لیے ایک ایسی عجیب مشریری خود انسانی ساخت کے اندر رکھ دی جس کی ترکیب اور کارگزاری کو دیکھ کر عقل دم رہ جاتی ہے یہ آیت قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جو انسان اول کی برائے راست تخلیق کی تصریح کرتی ہے ڈاروین کے زمانے سے سائندان حضرات اس تصور پر بہت ناگبو چڑھاتے ہیں اور بڑی حقارت کے ساتھ وہ اس کو غیر سائنٹیفک نظریہ قرار دے کر گویا پھینک دیتے ہیں لیکن انسان کی نہ صحیح تمام انواع حیوانی کی نہ صحیح اولین جرسوبہ حیات کی برائے راست تخلیق سے تو وہ کسی طرح پیشا نہیں چھوڑا سکتے اس تخلیق کو نہ مانا جائے تو پھر یہ انتہائی لگ بات ماننی پڑے گی کہ زندگی کی ابتداء مہد ایک حادثے کے طور پر ہوئی ہے حالانکہ صرف ایک خلیہ یعنی سل والے حیوان میں زندگی کی سادہ تلین صورت بھی اتنی پیچیدہ اور نازوک حکمتوں سے لوریز ہے کہ اسے حادثے کا نتیجہ قرار دینا اس سے لاکھوں درجے غیر سائنٹیفک بات ہے جتنا نظریہ ارتقاء کے قائلین نظریہ تخلیق کو ٹھہراتے ہیں اور اگر ایک دفعہ آدمی یہ مان لے کہ حیات کا پہلا جرسومہ براہ راست تخلیق سے وجود میں آیا تھا تو پھر آخر یہی ماننے میں کیا قبہت ہے کہ ہر نوہ حیوانی کا پہلا فرد خالق کے تخلیقی عمل سے پیدا ہوا ہے اور پھر اس کی نسل تناسل یعنی پروکرییشن کی مختلف صورتوں سے چلی ہے اس بات کو مان لینے سے وہ بہت سی گتھیاں حل ہو جاتی ہیں جو ڈاروینیت کے علمبردانوں کی ساری سائنٹیفک شائری کے باوجود ان کے نظریہ ارتقاء میں غیر حل شدہ رہ گئی ہیں نک سکھ سے درست کیا یعنی ایک انتہائی باریک خوندبینی وجود سے بڑھا کر اسے پوری انسانی شکل تک پہنچایا اور اس کا جسم سارے آزا و جوارے کے ساتھ مکمل کر دیا روح پھوک دی روح سے مراد محض و زندگی نہیں ہے جس کی بدولت ایک زی حیات جسم کی مشین متحرک ہوتی ہے بلکہ اس سے مراد وہ خاص جوہر ہے جو فکر و شعور و رقل و تمیز اور فیصلہ و اقتیار کا حامل ہوتا ہے جس کی بدولت انسان تمام دوسری مخلوقات عرضی سے بنتاز ایک صاحب شخصیت ہستی صاحب انہ ہستی اور حامل خلافت ہستی بنتا ہے اس روح کو اللہ تعالی نے اپنی روح یا تو اس معنی میں فرمایا ہے کہ وہ اسی کی ملک ہے اور اس کی ذات پاک کی طرف اس کا انتصاب اسی طرح کا ہے جس طرح ایک چیز اپنے مالک کی طرف منصوب ہو کر اس کی چیز کہلاتی ہے یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر علم فکر شعور ارادہ فیصلہ اقتیار اور ایسے ہی دوسرے جو اصاف پیدا ہوئے ہیں وہ سب اللہ تعالی کے صفات کے پرتو ہیں ان کا سرچشمہ مادے کی کوئی ترکیب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی ذات ہے اللہ کے علم سے اس کو علم ملا ہے اللہ کی حکمت سے اس کو دانائی ملی ہے اللہ کے اختیار سے اس کو اختیار ملا ہے یہ اصاف کسی بے علم بے دانش اور بے اختیار ماخص سے انسان کے اندر نہیں آئے ہیں دل دیئے کہ ایک لطیف انداز بیان ہے روح فونکنے سے پہلے انسان کا سارا ذکر سیغہ غائب میں کیا جاتا رہا اس کی تخلیق کی اس کی نسل چلائی اس کو نک سک سے درست کیا اس کے اندر روح فونکی اس لیے کہ اس وقت تک وہ خطاب کے لائق نہ تھا پھر جب روح فونک دی گئی تو اب اس سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو کان دیئے تم کو آنکھیں دیئے تم کو دل دیئے اس لیے کہ حامل روح ہو جانے کے بعد ہی وہ اس قابل ہوا کہ اسے مخاطب کیا جائے کان اور آنکھوں سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے اگرچہ حصول علم کے ذرائع ذائقہ اور لامسہ اور شامہ بھی ہیں لیکن سمات و بنائی تمام دوسرے حواس سے زیادہ بڑے اور اہم ذرائع ہیں اس لیے قرآن جڑا دے گا انہی دو کو خدا کے نمائیں عطیوں کی حصے سے پیش کرتا ہے اس کے بعد دل سے مراد وہ ذہن یعنی مائنڈ ہے جو خود اس کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات کو مرتب کر کے ان سے لطائج نکالتا ہے اور عمل کی مختلف امکانی راہوں میں سے کوئی ایک راہ منتخب کرتا اور اس پر چلنے کا فیصلہ کرتا ہے کم ہی شکر گزار ہوتے ہو یعنی یہ عظیم القدر انسانی روح اتنے بلند پایا اور صاف کے ساتھ تم کو اس لیے تو عطا نہیں کی گئی تھی کہ تم دنیا میں جانوروں کی طرح رہو اور اپنے لیے بس وہی زندگی کا نقشہ بنا لو جو کوئی حیوان بنا سکتا ہے یہ آنکھیں تمہیں چشم بصیرت سے دیکھنے کے لیے دی گئی تھی نہ کہ اندھے بن کر رہنے کے لیے یہ کان تمہیں گوشے ہوش سے سننے کے لیے دیے گئے تھے نہ کہ بہرے بن کر رہنے کے لیے یہ دل تمہیں اس لیے دیے گئے تھے کہ حقیقت کو سمجھو اور صحیح راہ فکر و عمل اختیار کرو نہ اس لیے کہ اپنی ساری صلاحیتیں صرف اپنی حیوانیت کی پرورش کے وسائل فرام کرنے میں صرف کر دو اور اس سے کچھ اونچے اٹھو تو اپنے خالق سے بغاوت کے فلسفے اور پروگرام بنانے لگو یہ بیش قیمت نعمتیں خدا سے پانے کے بعد جب تم دہریت یا شرک اختیار کرتے ہو جب تم خود خدا یا دوسرے خداوں کے بندے بنتے ہو جب تم خواہشات کے غلام بن کر جس وہ نفس کی لذتوں میں غرق ہو جاتے ہو تو گوئے اپنے خدا سے یہ کہتے ہو کہ ہم ان نعمتوں کے لائق نہ تھے ہمیں انسان بنانے کے بجائے تجھے ایک بندر یا ایک بھیڑیا یا ایک مغربش یا ایک قوہ بنانا چاہیے تھا وَقَالُوا أَئِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سیرے سے پیدا کیے جائیں گے اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں اور یہ لوگ رسالت اور توحید پر کفار کے اطرازات کا جواب دینے کے بعد اب اسلام کے تیسرے بنیادی عقیدے یعنی آخرت پر ان کے اطراز کو لے کر اس کا جواب دیا جاتا ہے آیت میں وقالو کا واؤ عطف بزمونِ ما سبق سے اس پیراغراف کا تعلق جوڑتا ہے گویا ترتیبِ کلام یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اللہ معبودِ واحد نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مر کر دوبارہ نہ اٹھیں گے ملاقات کے منکر ہیں اوپر کے فقرے اور اس فقرے کے درمیان پوری ایک داستان کی داستان ہے جیسے سامے کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا ہے کفار کا جو اعتراض پہلے فقرے میں نقل کیا گیا ہے وہ اتنا محمل ہے کہ اس کے تدید کی حاجت محسوس نہیں کی گئی اس کا محض نقل کر دینا ہی اس کی لغویت ظاہر کرنے کے لئے کافی سن جا گیا اس لیے کہ ان کا اعتراض جن دو اجزاء پر مشتمل ہے وہ دونوں ہی سراسر غیر معقول ہیں ان کا یہ کہنا کہ ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے آخر کیا معنی رکھتا ہے ہم جس چیز کا نام ہے وہ کب مٹی میں رلتی ملتی ہے مٹی میں تو صرف وہ جسم ملتا ہے جس سے ہم نکل چکا ہوتا ہے اس جسم کا نام ہم نہیں ہے زندگی کی حالت میں جب اس جسم کے آزاں کاٹے جاتے ہیں تو عز پر عز کٹتا چلا جاتا ہے مگر ہم پورا کا پورا اپنی جگہ موجود رہتا ہے اس کا کوئی جز بھی کسی کٹے ہوئے عز سے نہیں جاتا اور جب یہ ہم کسی جسم میں سے نکل جاتا ہے تو پورا جسم موجود ہوتے ہوئے بھی اس پر اس ہم کے کسی ادنا شائبے تک کا اطلاق نہیں ہوتا اسی لئے تو ایک عاشق جانسار اپنے معشوق کے مردہ جسم کو لے جا کر دفن کر دیتا ہے کیونکہ معشوق اس جسم سے نکل چکا ہوتا ہے اور وہ معشوق نہیں بلکہ اس خالی جسم کو دفن کرتا ہے جس میں کبھی اس کا معشوق رہتا تھا پس مطرزین کے اطراز کا پہلا مقدمہ ہی بھی بنیاد ہے رہا اس کا دوسرا جز کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے تو یہ انکار و تاجب کے انداز کا سوال سرے سے پیدا ہی نہ ہوتا اگر مطرزین نے بات کرنے سے پہلے اس ہم اور اس کے پیدا کیے جانے کے مفہوم پر ایک لمحے کے لئے کچھ غور کر لیا ہوتا اس ہم کی موجودہ پیدائش اس کے سوا کیا ہے کہ کہیں سے کوئلہ اور کہیں سے لوہا اور کہیں سے چونہ اور اسی طرح کے دوسرے اجزاء جمع ہوئے اور اس کے لبد خاکی میں یہ ہم براجمان ہو گیا پھر اس کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے لبد خاکی میں سے جب ہم نکل جاتا ہے تو اس کا مکان تعمیر کرنے کے لئے جو اجزاء زمین کے مختلف حصوں سے فراہم کیے گئے تھے وہ سب اسی زمین میں واپس چلے جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ جس نے پہلے اس ہم کو یہ مکان بنا کر دیا تھا کیا وہ دوبارہ اسی سروسامان سے وہی مکان بنا کر اسے اثر انو اس میں نہیں بسا سکتا یہ چیز جب پہلے ممکن تھی میں رونما ہو چکی ہے تو دوبارہ اس کے ممکن ہونے اور واقعہ بننے میں آخر کیا عمر مانے یہ باتیں ایسی ہیں جنہ ذرا سی اقل آدمی استعمال کرے تو خود ہی سمجھ سکتا ہے لیکن وہ اپنی اقل کو اس رخ پر کیوں نہیں جانے دیتا کیا وجہ ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے حیات بعد الموت اور آخرت پر اس طرح کے لایانی اعتراضات جڑتا ہے بیچ کی ساری بحث چھوڑ کر اللہ تعالیٰ دوسرے فقرے میں اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ دراصل یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پیدائش کوئی بڑی ہی انوکھی اور بعید از امکان بات ہے جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکتی ہو بلکہ دراصل جو چیز انہیں یہ بات سمجھنے سے رکتی ہے وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم زمین میں چھوٹے پھریں اور دل کھول کر گناہ کریں اور پھر نلو یعنی سکوٹ فری یہاں سے نکل جائیں پھر ہم سے کوئی پوچھ کچھ نہ ہو پھر اپنے کرتوتوں کا کوئی حساب ہمیں نہ دینا پڑے ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے یعنی تمہارا وہ ہم مٹی میں رل مل نہ جائے گا بلکہ اس کی محلت عمل ختم ہوتے ہی خدا کا فرشتہ موت آئے گا اور اسے جسم سے نکال کر سمجھا اپنے قبضے میں لے لے گا اس کا کوئی ادنا سا جز بھی جسم کے ساتھ مٹی میں نہ جا سکے گا وہ پورا کا پورا حراست یعنی کسٹڈی میں لے لیا جائے گا اور اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا اس مقتصر سے آیت میں بہت سے حقائق پر روشنی ڈالی گئی ہے جن پر سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے ایک اس میں تصریح ہے کہ موت کچھ یوں ہی نہیں آ جاتی کہ ایک گھڑی چل رہی تھی کوک ختم ہوئی اور وہ چلتے چلتے یقائق بند ہو گئی بلکہ دراصل اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو آ کر باقاعدہ روح کو ٹھیک اسی طرح وصول کرتا ہے جس طرح ایک سرکاری امین یعنی اوفیشل ریسیور کسی چیز کو اپنے قبضے میں لیتا ہے قرآن کے دوسرے مقامات پر اس کی وزید تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس افسر موت کے ماتحد فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے جو موت وارد کرنے اور روح کو جسم سے نکالنے اور اس کو قبضے میں لینے کی بہت سے مختلف نوخ حدمات انجام دیتا ہے نیز یہ کہ اسمبلے کا برطاو مجرم روح کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے اور مومن و صالح روح کے ساتھ کچھ اور ان تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت ستانوے الانعام آیت تیرانوے انہل آیت اٹھائیس الواقع آیت تیراسی اور چارانوے دو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے انسان مادوم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح جسم سے نکل کر باقی رہتی ہے قرآن کے الفاظ موت کا فرشتہ تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ کوئی مادوم چیز قبضے میں نہیں لی جاتی قبضے میں لینے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ مقبوضہ چیز قابض کے پاس رہے تین اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت جو چیز قبضے میں لی جاتی ہے وہ آدمی کی حیوانی زندگی یعنی بائیلاجکل لائف نہیں بلکہ اس کی وہ خود ہی اس کی وہ انا یعنی ایگو ہے جو میں اور ہم اور تم کے الفاظ سے تعبیر کی جاتی ہے یہ انا دنیا میں کام کر کے جیسی کچھ شخصیت بھی بنتی ہے وہ پوری کی پوری جو کی تو یعنی انٹیک نکال لی جاتی ہے بغیر اس کے کہ اس کے اصاف میں کوئی کمی بیشی ہو اور یہی چیز موت کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹائی جاتی ہے اسی کو آخرت میں نیا جنم اور نیا جسم دیا جائے گا اسی پر مقدمہ قائم کیا جائے گا اسی سے حساب لیا جائے گا اور اسی کو جزا و سزا دیکھنی ہوگی